Hey guys, welcome back to our channel I hope آپ کو ہماری پچھلے ویڈیو پسند آئی ہوگی اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا میں اپنوں کی قدر جیتے جی کرنی چاہیے کیونکہ کب کون آپ سے آخری بار مل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا and میں بتا دوں کہ اس اپیسوڈ کی اینڈنگ بہت ایموشنل ہونے والی ہے so without any further ado, let's start the video اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم جنجے کی موم کو دیکھتے ہیں جو انکل نم کی وائپ سے ملنے آئی ہوتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ ان کا بیٹا انہیں مل گیا ہے پھر وہ انہیں حوصلہ دلاتی ہے کہ آپ کی ہسپن جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ انکل نم کو اپنے پچھلے جنم کے سپنے پھر سے آنے لگے ہیں دوسری طرف نمدو ایک بڑے سے ایکوئریم اونر سے ملنے آیا تھا اور ان سے وہ شو کی پرائزز کا پتہ لگا رہا تھا جس کے بعد وہ انہیں ایک اصلی جلپری کی قیمت پوچھتا ہے جس پر وہ آدمی ہس پڑتا ہے لیکن پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر سچ میں ایک جلپری ہوگی تو وہ انمول ہوگی اس کے تو پتہ نہیں کتنے سارے بلین مونز مل سکتے ہیں اور میں ہمیں آپ کو یہاں سے سین کچھ دن پیچھے چلا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نمدو کی یاداش واپس آ رہی ہے کہ اس نے شمچونگ کو جلپری کے روپ میں دیکھ لیا تھا اور ایک دن اس نے شمچونگ کے روم میں بہت سارے موتی بھی دیکھے تھے اتنا ہی نہیں نمدو نے جونجے کو اسے جلپری کہہ کر پکارتے ہوئے بھی سن لیا تھا اب کہانی پھر سے پریزنٹ پہ آتی ہے اور نمدو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے مینوائل جلپری اپنے دونوں بیسٹیز سے ایک آخری بار مل کر انہیں گوڈبائی کہہ رہی تھی لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتاتی کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے ہم چاشہا کو دیکھتے ہیں جو جونجے کو ملنے بلاتی ہے اور اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتی ہے وہ کہتی ہے جونجے میں تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ تم شمچونگ سے پیار کرتے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے لیے ذرا سی بھی سیریس ہے تو اسے لیے میں تمہارا انتظار کروں گی کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں جس پر وہ کہتا ہے دیکھو چاشہا تم میرا انتظار مت کرو کیونکہ شمچونگ میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ وہ میرے ساتھ ہی رہے گی اگر وہ کبھی مجھے چھوڑ کر چلی بھی جاتی ہے تب بھی میں اس کے پیچھے چلا جاؤں گا اور اپنی آخری ساس تک اسی سے پیار کرتا رہوں گا اسے لیے تم میرا انتظار مت کرنا اور تم ایسے انسان کو ڈھونڈو جو تم سے پیار کرے جو تمہاری قدر کرے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب گھر کے باہر جونجے کو چھی ہائن مل جاتا ہے جو اسے وہاں وارن کرنے آیا تھا وہ اسے کہتا ہے جونجے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں ایسے چوروں کی طرح گھسنے کی یہ سنتے ہی جونجے اسے ایک پنچ مارتا ہے اب چھی ہائن اسے کہتا ہے بابا ایک چور سے ملنا نہیں چاہتے ان کے لیے صرف ایک ہی بیٹا کافی ہے یہ سن کر جونجے اسے کہتا ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تم نے مجھے نہیں بتایا کہ بابا بیمار ہے اور میرے بات دھیان سے سنو اپنی ماں سے جا کر کہہ دینا وہ جو بھی میرے بابا کے ساتھ کر رہی ہے میں سب جانتا ہوں اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو میں خاموش نہیں بیٹھنے والا اگر تم دونوں نے میرے بابا کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا اب چی ہائروں سے بتا دیتا ہے کہ شمچونگ اس سے ملنے آئی تھی وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی اسے میرے پاس بھیجا تھا تاکہ تم میرے گھر میں آرام سے گھوچ سکو جونجے کچھ کہے بھی نہ ہی وہاں سے سیدھا گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جلپری اب بھی اس سے ناراض ہے جونجے اسے پوچھتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو اب جلپری اپنے من کی باتیں اسے شیئر کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے میں نے تمہیں جو پریسلٹ دیا تھا اسے میں نے سمندر کی گہرائیوں سے حاصل کیا تھا اس کا ملنا ایک اتفاق لگتا تھا مجھے لیکن جب میں نے اپنے عطیت کو پر کھا تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کوئی اتفاق نہیں تھا اسے پہنتے ہی میری کہانی کے شروعات ہوئی اب مجھے لگتا ہے کہ سب تقدیر کا ہی کھیل تھا اور تقدیر بدلنا نامنکن ہے تم نے مجھ سے کہا تھا لیکن میں جان چکی ہوں کہ وہ ہمارا پچھلا جنم تھا اور میری ہی وجہ سے تمہاری جان گئی تھی کیوں جھوٹ کہا تھا تم نے مجھ سے جھونجے اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیا سے جانتی ہو اب یہاں جل پری اسے بتاتی ہے میں چھی ہائیوں سے ملنے گئی تھی تب مہ دیانگ نے میرا پیچھا کیا اور جب میں نے مہ دیانگ کی یاداش مٹانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تب مجھے یہ سب دکھائے دیا میں جان گئی ہوں کہ سب کچھ دھورایا جائے گا وہ سب ایک بار پھر ہوگا کاش میں کبھی تم سے ملی ہی نہیں ہوتی اور نامیں تمہارے پیچھے یہاں تک آئی ہوتی جس پر وہ کہتا ہے ہمارا ملنا تو تقدیر میں لکھا تھا میں تو خوش ہوں کہ میں تم سے ملا اور اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو بھی میں چاہوں گا کہ تمہارا دل میرے بینا بھی دھڑکتا رہے اس کے بعد وہ دونوں ان سارے پلوں کو یاد کرنے لگتے ہیں جب وہ دونوں ساتھ میں تھے اور اب انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے وہ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے دوسری طرف چاشہا ٹائو کو ملنے بلاتی ہے اور اس کے سامنے وہ رو رو کر بتاتی ہے کہ جونجے نے میرا دل توڑ دیا میں نے تو اس سے سچا پیار کیا تھا لیکن اب میں کیا کروں میرا پیار ادھورا رہ گیا اور اسے روتا ہوا دیکھ کر ٹائو کو اس پر ترس آنے لگتا ہے اور وہ اسے کنسول کرنے لگتا ہے یہاں جونجے کے رائٹ سیوہی کی باتیں سن لیتے ہیں وہ ما دیانگ کو کچھ دن بیسمنٹ میں چھپ کر رہنے کہہ رہی تھی اور ان کی باتیں آفیسر ہاؤنگ بھی سن رہے تھے لیکن انہیں صرف سیوہی کی آواز سنائی دے رہی تھی کیونکہ ما دیانگ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا سیوہی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا حضبن اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں سیوہی ما دیانگ کو گیتی ہے کہ تم میرے حضبن کے سیکریٹری بن کر ان پر نظر رکھنا کیونکہ انہیں تو اب ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا تو انہیں نہیں پتا چلے گا کہ تم کون ہو اور اس کی کئی ساری باتیں ما دیانگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جونجے کے ڈاڈ یہ سب سن کر بوکھلا جاتے ہیں اور اوپر جانے کی کوشش میں ان سے آواز ہو جاتی ہے لیکن وہ جلدی سے چھپ جاتے ہیں اب سیوہی آواز سن کر باہر آتی ہے اور اپنے حضبن کو چھپا ہوا دیکھ لیتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آفیسر وہ ساری باتیں جونجے کو سنا رہے تھے لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیوہی کس سے بات کر رہی ہے اب یہاں جلپری کہتی ہے کہ یہ ما دیانگ ہے اس کی یاداش جا چکی ہے جس پر نمدو کہتا ہے آخر اس کی یاداش کیسے جا سکتی ہے سب کا یہی سوال تھا اور نمدو کی نظر جلپری پر تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب جلپری نہیں کیا ہے رات میں سیوہی اپنے حضبن کو دوائی لینے کہہ کر باہر چلی جاتی ہے اور جونجے کے ڈیٹ اس بار بھی دوائی فیک دیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سیوہی نے اس بار پانی میں زہر ملا دیا تھا پانی کا ایک گھٹ پیتے ہی انہیں عجیب لگنے لگتا ہے انہیں زہر دیکھ کر وہ وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ چیہائن کو ڈینر پر ملنے کہتی ہے لیکن اسے اپنی موم پر شک ہو گیا تھا اسی لیے وہ انہیں منع کرتے ہوئے جلدی سے گھر جانے لگتا ہے ہم پھر سے جونجے کے ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جن کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ ترن جونجے کو کال کرتے ہیں لیکن انفرشنٹلی اس کا فون روم میں تھا اسی لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے وائس میل پر ایک آخری میسج چھوڑ دیتے ہیں چیہائن جلدی سے گھر پہنچتا ہے اور ما دیان کو وہاں رکھے پلانٹس ہٹاتے ہوئے دیکھتا ہے پوچھنے پر ما دیان کہتا ہے کہ مجھے سیوہی نے یہ سب ہٹانے کے لیے کہا تھا اب یہ دیکھ کر وہ اپنے بابا کی روم کی طرف بھاگنے لگتا ہے یہاں کام ختم کر کے جونجے اپنے روم میں آتا ہے اور جب وہ اپنا فون چیک کرتا ہے تو اسے اپنے ڈیٹ کا وائس میل ملتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جونجے میں گلت تھا مجھے معاف کر دو یہ سنتے ہی وہ ڈر سے اپنے بابا کے پاس جانے لگتا ہے جانے سے پہلے وہ نمدو کو جلدی سے پولیس بلانے کہتا ہے اب راستے میں وہ اپنے بابا کا میسج سن رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں جونجے میں نے تمہارا وشواس نہیں کیا مجھے معاف کر دو میری لائف کے سارے ڈیسیشنز گلت تھے مجھے افسوس ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی کاش میں وقت میں پیچھے جا سکتا کاش میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو کبھی اپنی لائف سے جانے ہی نہیں دیا ہوتا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جونجے مجھے معاف کر دینا اب جیسے ہی جونجے گھر پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے آنے میں بہت دیر کر دی اس کے بابا آرڈی مر چکے تھے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگتا ہے اور اپنے بہت دیر کر دیر کر دیر کر دیر کر دیر کر دیر کردی